بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایڈیوزیسٹ ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج کی ویڈیو میں مارڈل اگزلیری ورپس کے بارے میں جس میں انکلوڈ ہیں کین، کود، می، مائٹ، مست، شوڈ اور دیر یہ مارڈل اگزلیری ورپس ہماری آج کی ویڈیو میں انکلوڈ ہیں ہم ان کو ون پئی ون سب کو ڈسکس کریں گے تو آپ نے ہماری یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے ہمارے یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے ہوئی بیل کو بھی پرس کر دیں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو آپ کے لئے لائیں تو آپ کو نوٹفکیشن ملتا رہے ہمارے آج کے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کین سے بیسیکلی کین ہے جو یہ تین چیزوں کے لئے یوز ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا یوز دیکھ لیتے ہیں ایبیلیٹی یعنی صلاحیت کے لئے آپ میں اگر کوئی ایبیلیٹی ہے یا کسی میں بھی ہے تو وہ بتانے کے لئے انگلیش میں کین یوز ہوگا کین کا یوز سب سے پہلے ایبیلیٹی یعنی صلاحیت کے لئے دیکھتے ہیں میں تیرنا جانتا ہوں یا میں تیر سکتا ہوں یہ دیکھیں تیرنا بھی ایک کیا ہے ایبیلیٹی ہے صلاحیت ہے بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے تو ہم نے یہ بتانے کے لیے کیا یوز کیا ہے انگلیش میں can i can swim میں تیار سکتا ہوں i can speak انگلیش یہ بھی ability ایک صلاحیت ہے میں انگلیش بول سکتا ہوں i can do it میں یہ کر سکتا ہوں یعنی کوئی بھی مشکل سے مشکل ٹاسک ہے یا ایزی سا ہے کچھ بھی ہے تو اگر آپ نے وہ کرنے کی صلاحیت ہے آپ وہ کام کر سکتے ہیں تو انگلیش میں بتانے کے لیے آپ can use کریں گے نمبر دو پر use of can میں آ جاتا ہے inability یعنی وہ کام جو آپ نہیں کر سکتے نہ اہلی کے لیے i can't claim tree i can't claim tree میں درخت پر نہیں چڑھ سکتا یا درخت پر چڑھنا نہیں جانتا یہ دیکھیں یہ بھی ایک ability ہے لیکن وہ آپ کے اندر نہیں ہے تو اس کے لیے بھی آپ can use کریں گے لیکن can't negative i can't write well میں اچھی طرح نہیں لکھ سکتا ہوں can کا مطلب ہے سکتا ہوں اور can't کا مطلب نہیں کر سکتا i can't claim tree میں درخت پر نہیں چڑھ سکتا یا چڑھنا نہیں جانتا i can't write well میں اچھی طرح نہیں لکھ سکتا i can't tell you میں آپ کو نہیں بتا سکتا یعنی بتانے کے صلاحیت ہے لیکن نہیں بتا سکتا تو یہ بھی inability میں آتا ہے تو ہم نے ابھی دکھ دیکھا use of can ability یعنی صلاحیت کے لیے کوئی کام آپ کر سکتے ہیں اور کوئی کام آپ نہیں کر سکتے ability اور inability نمبر تھری پر دیکھتے ہیں use of can can use ہوتا ہے permission کے لیے permission یعنی اجازت کے لیے اگر آپ اجازت دینا چاہتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہوگا can use ہوگا you can go now آپ آپ جا سکتے ہیں تو یہ بھی دیکھیں ایک بندے نے آپ کو اجازت دیا یا آپ نے کسی بندے کو اجازت دی ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا use کیا can you can go now آپ آپ جا سکتے ہیں you can take it آپ اسے لے سکتے ہیں یا آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی اجازت دی ہے تو can permission کے لیے use ہوتا ہے you can call me یہ بھی کسی نے اجازت دیا کہ آپ مجھے call کر سکتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ can use ہوتا ہے ایک ability یعنی صلاحیت کو بتانے کے لیے اور inability نہ اہلی کو بتانے کے لیے اور permission یعنی اجازت دینے اور لینے کے لیے can use ہوتا ہے خوبصو یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ نیک دیکھتے ہیں use of could یہ جو could ہے یہ بیسیکلی can کا past میں use ہوتا ہے اگر for example can present میں use ہوتا ہے تو could کس میں use ہوگا past میں یعنی ماضی میں تو سب سے پہلے could کا use دیکھتے ہیں past ability یعنی ماضی میں جو صلاحیت تھی آپ کے پاس اس کے اظہار کے لیے آپ could use کریں I could swim when I was 10 years old میں تہر سکتا تھا یعنی اب نہیں ہے صلاحیت لیکن past میں یعنی ماضی میں آپ کے پاس تھی I could swim میں تہر سکتا تھا I could write essay میں مضمون لکھ سکتا تھا I could not help him I could not help him میں اس کی مدد نہیں کر یعنی مدد I could not help him یعنی میں اس کی مدد کر سکتا تھا لیکن کی نہیں تو یہ بھی inability ہے تو could use ہوگا ability past ability اور past inability کے لیے یعنی ماضی میں جو صلاحیت آپ کے پاس تھی اس کے اظہار کے لیے could use کریں سے لکھ سکتا تھا میں اس کے مدد کر سکتا تھا لیکن کی نہیں I could not help him ٹھیک ہے number two پہ دیکھ لیتے ہیں use of could میں آ جاتا ہے request یعنی درخواست کے لیے سب سے polite way میں اگر آپ کسی سے مدد چاہتے ہیں تو آپ could کا استعمال کریں could you please کرنے کا وہ use of could سے ہے could you please come here کیا آپ یہاں آ سکتے ہیں براہی مربانی could you please help me کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں براہی مربانی کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں could you please leave me alone براہی مربانی کیا آپ مجھے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں تو could past میں بھی use ہوتا ہے could present میں بھی use ہوتا ہے present میں use ہوگا request کے لئے تو وہ sentences ہم نے دیکھ لئے تو اسی present میں بھی ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ permission کے لئے کیسے use ہوگا could could you lend me some rupees کیا آپ مجھے کچھ روپے ادھار دے سکتے ہیں could I borrow your jacket کیا میں آپ کے jacket ادھار لے سکتا ہوں could I use your laptop کیا میں آپ کا laptop استعمال کر سکتا ہوں تو یہ تینوں sentences permission لینے یا دینے کے لئے استعمال سوری یہ permission لینے کے لئے استعمال ہوئے ہیں ویسے آپ could کو permission دینے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ہم نے کیا دیکھا کہ could use ہوتا ہے past ability کے لئے یعنی ماضی میں جو من ویسے اجازت کے لئے اور نمبر تھری پر آیا جاتا ہے پر ماضی یعنی اجازت کے لئے اب نیکس دیکھتے ہیں use of me me use ہوتا ہے سب سے پہلے possibility کے لئے یعنی امکان کے لئے اور اب میں آپ کو بتاتا چلوں میں اور مائٹ کے درمیان difference میں یہ ہوگا کہ جب کسی چیز کے خونے کے امکانات بہت زیادہ ہوں اور مائٹ یوز ہوگا جب کسی چیز کے خونے کے امکانات کم ہوں اب دیکھ لیتے ہیں one by one دونوں کو use of may یعنی possibility امکان it may rain today آج بارش ہو سکتی ہے آج بارش ہو سکتی ہے یعنی خونے کے چانسز زیادہ ہیں 70% 80% 90% اس طرح وہ یہاں آ سکتا ہے یعنی آنے کے چانسز کافی bright ہیں یعنی بہت زیادہ ہیں وہ اچھے نمبرات حاصل کر سکتی ہے تو may use ہوگا possibility کے لیے possibility امکان بتانے کے لیے جب کسی چیز کے خونے کے امکانات بہت زیادہ ہوں اب may کا دوسرا use بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے بات might کی طرف جاتے ہیں may کا دوسرا use ہے permission کے لیے یعنی اجازت کے لیے may I come in یہ ہم play group سے سکول میں بولتے چلے آ رہے ہیں may I come in کیا میں اندر آ سکتا ہوں یہ دیکھیں اجازت کے لیے ہے you may go now آپ آپ جا سکتے ہیں may کا use کریں گے آپ یا permission دینے کے لیے یا permission لینے کے لیے اوپر والے سنٹنس میں دیکھیں ہم نے permission لی may I come in کیا میں اندر آ سکتا ہوں دوسرے سنٹنس میں دیکھیں you may go now آپ آپ جا سکتے ہیں تو آپ نے کسی کو اجازت دی ہے کہ آپ آپ جا سکتے ہیں may I speak to Aisha please کیا میں آئیشہ سے بات کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں پرائی مہربانی تو یہ آپ نے اجازت لی ہے تو ہم نے سکھا may use ہوگا permission دینے کے لیے یا permission لینے کے لیے یا کسی کوئی ایسی بات ہے جس کے ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں اس کے لیے ہم may use کریں گے آپ دیکھتے ہیں use of might میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جب کسی چیز کے ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوں تو ہم use کریں گے may یعنی بارش ہو سکتی ہے یعنی بارش ہونے کے امکانات یعنی بادل چھائے ہوئے ہیں اور بارش ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں تو آپ use کریں گے may it may rain today آج بارش ہو سکتی ہے بارش ہونے کے چانسز زیادہ ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بارش نہیں ہوگی یا ہونے کے چانسز بہت کم ہیں تو آپ یوز کریں گے مائٹ مائٹ کیوزو کا پوسیبلٹی امکان کے لئے it might rain today یعنی بارش ہو سکتی ہے لیکن چانسز بہت کم ہیں میں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کوئی بات کہنے کے چانسز زیادہ ہونے چاہیے اور مائٹ میں چانسز کم یعنی اگر میں کہوں کہ it may rain today تو میں یہ یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ 70-80% چانسز ہیں کہ بارش ہوگی it might rain today یہ میں آپ کہہ سکتا ہوں کہ بارش ہونے کے چانسز ہیں لیکن 30-40% یعنی ہاف سے بھی کم I might see her in the evening میں شام کو اس سے ملکات کر سکتا ہوں یا اس سے میں مل سکتا ہوں تو ملنے یعنی کنفرم نہیں ہے لیکن تھوڑے بہت چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے شام کو میں اس سے ملکات کر لوں تو might use ہوگا possibility کے لیے جس کے چانسز تھوڑے کم ہوں اور یہ basically past میں بھی use ہوتا ہے اور present میں بھی use ہوگا number two پر ہے اس کے بعد ہے second last ہمارے پاس use of must یہ necessity کے لیے use ہوگا یعنی ضرورت کے لیے you must leave for lahore now اب آپ کو lahore کے لیے نکل جانا چاہیے یعنی اس چیز پر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ آپ کو آپ نکل جانا چاہیے لازمی نکل جانا چاہیے تو must use ہوگا جس چیز پر آپ زیادہ زور دینا چاہیے زیادہ تو you must leave for lahore now اب آپ کو lahore کے لیے نکل جانا چاہیے you must stop here آپ کو یہاں لازمی رکنا چاہیے تو دیکھیں اس پر بھی زور دیا گیا ہے یہاں لازمی رکنا چاہیے لازمی کے لیے آپ must use کریں گے you must do some work آپ کو لازمی کچھ کام کرنا چاہیے تو اس کے لیے بھی ہم نے must use کیا must use ہوگا جب آپ کسی کام پر زیادہ emphasis زیادہ emphasis کریں گے یعنی زیادہ زور دیں گے تو اس کے لیے آپ کیا use کریں گے must اب آپ کو lahore کے لیے لازمی نکل جانا چاہیے آپ کو یہاں لازمی رکنا چاہیے آپ کو کچھ کام کرنا چاہیے تو ان سب پر آپ نے زور یا emphasis دیا ہے تو اس کے لیے آپ کیا use کریں گے کیا آپ نے must تو must emphasis والے sentences پر use ہوگا یعنی جن sentences پر زور دیا گیا ہے کہ آپ کو یہ کام لازمی کرنا چاہیے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں use of should should use ہوگا suggestion کے لیے یعنی تجویز کے لیے you should get a haircut آپ کو اپنے بال کٹوانے چاہیے you should apply for dad job آپ کو اس نوکری کے لیے apply کرنا چاہیے you should help him آپ کو اس کے مدد کرنی چاہیے جب آپ کسی کو نصیحت کر رہے ہوں یا کسی کو کچھ تجویز دے رہے ہوں تو آپ کیا use کریں گے should آپ کو یہ کام بلازمی کرنا چاہیے یا آپ کو یہ کام کسی کو کرنے کی نصیحت کر رہے ہیں تو اس کے لیے should use کریں گے آپ کو اپنے بال کٹوانے چاہیے آپ کو اس نوکری کے لیے apply کرنا چاہیے آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے تو دیکھیں ان تینوں sentences میں آپ تجویز بھی دے رہے ہیں اور نصیحت بھی کر رہے ہیں last ہمارے پاس ہے use of dare یعنی جرد آپ نے ایک sentence تو لازمی سنا ہوگا how dare you تمہاری حمد کیسے ہوئی تو جب کوئی اتنی جرد کرے تو آپ اس کے لیے dare use کریں how how dare you come here یہاں آنے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی یا آپ کے اندر اتنی جرد کہ آپ یہاں آئے تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے how dare you to come here you کے بعد آپ نے to نہیں لگانا ایسے sentence غلط ہو جائے how dare you come here یہاں آنے کہ آپ کی حمد کیسے ہوئی how dare خوئی تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حضر